بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمل حسن باجوہ ہوں ناظرین اکرام ایک شخص کو ہرانے کے لیے جیل میں ڈالا گیا ایک شخص کو ہرانے کے لیے تمام پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا ایک شخص کو ہرانے کے لیے جو آئین ہے اسے پسے پشت ڈالا گیا ایک شخص کو ہرانے کے لیے بھگوڑے کو پاکستان واپس لے کر آیا گیا اور ایک شخص کو ہرانے کے لیے پارٹیاں توڑی گئیں اسی شخص کو ہڑانے کے لیے اس کے قریبی دوستوں کو اس کے خلاف گواہ بنایا گیا اسی شخص کو ہڑانے کے لیے اس کی ذاتی زندگی اور گھر تک پر حملہ کیا گیا لیکن کیسے مزید کی بات ہے کہ وہ شخص جس کو ہڑانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے وہ جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ تو جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک اور شخص ہے جسے پاکستان میں امپورٹ کیا گیا جسے جیتنے کے لیے لیا گیا جس کے لیے آئین قانون تہتیک کر دیے گئے جس کے لیے قانون مٹا دیے گئے جس کے لیے عدالتوں نے ریکارڈ فیصلے دیے جس کے لیے انپریسیڈنڈنٹ چیزیں ہوئیں جس کے لیے دوسری پارٹی کو یعنی کہ مخالف پارٹی کو یعنی کہ اصل پاکستانی عوام کی پسندیدہ پارٹی کے حصے بخیہ کر دیے گئے اب اس جس شخص کو جیتنے کے لیے لائے گیا وہ ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جس کو ہارنے کے لیے جیل میں ڈالا گیا وہ جیتا ہوا نظر آ رہا ہے سیچویشن بڑی مزدار ہو چکی ہے ایسی مزدار سیچویشن میں دو بڑی خبریں ہیں میرے پاس ایک نمو ایک تو آج عوام نے بتا دیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے سوابی امڑ آیا ہے سوابی باہر آ گیا ہے سوابی کے پتھانوں نے کمال کر دیا اور انہوں نے سمجھئے کہ ریکارڈ توڑ جلسہ کر دیا ریکارڈ توڑ جلسہ ہوا ہے اب تک کا سب سے بڑے پاور شوز میں ایک پاور شو ہے سوابی کا جلسہ نمو ایک خبر یہ ہے اور نمو ایک اور بڑے صحافی کی خبر ہے کہ عمران خان سے اڈیالہ کے قیدی کے دستخط یا موہر کی ضرورت ہے ایک خاص کام کے لیے وہ کس چیز کے لیے ضرورت ہے کون ترلے منتے کر رہا ہے اور جس شخص کو ہرانے کے لیے ڈالا گیا تھا اس کے سامنے کون کون سے بڑے سیاسی جن جھکے ہوئے ہیں یہ دوسری بڑی خبر ہے مطلب کیسی موہر کون سی موہر کس چیز کے لیے موہر یہ دوسری بڑی خبر ہے جو میں نے ناظرین اکرام آپ کے سامنے رکھنی ہے لہذا یہ دونوں خبریں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر اب تک آپ نے نہیں کیا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارا کانٹنٹ اچھا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح خبریں ہیں اگر آپ ان سے متفق ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں فالو پیس بک پیج کو ضرور کر لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں اور اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو کانٹنٹ ہے وہ اچھا ہے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلی خبر ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے رکھ دوں پھر آگے چل کے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اکبر ایس بابر کا پہلا پلان فیل ہونے کے بعد ناظرین اکرام اب ان کو نئی ذمہ داری دی گئی ہے اور جو نئی ذمہ داری ہے وہ زیادہ خطرناک ذمہ داری ہے اکبر ایس بابر صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بڑی فری بات کی اور انہوں نے کہا کہ امران خان نے مجھے کہا تھا کہ اکبر اگر میں پیچھے ہٹا تو تم آ جانا اب یہ وہی اکبر ایس بابر صاحب ہے جنہیں دو ہزار گیارہ میں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا جنہیں دو ہزار گیارہ میں سائٹ پر کر دیا گیا تھا آج تیرہ سال کے بعد یہ جو اکبر ایس بابر ہیں وہ باغی ہونے کی حیثیت سے جنہیں نکال پھینکاتا تحریک انصاف نے وہ تحریک انصاف کے چیئرمن بننے کی خواہش مند ہیں اور ناظرین کرام میں آپ کو بتا دو اس وقت جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو تمام ہمارا میڈیا تمام میڈیا ان کو لائیو کبرج دے رہا تھا مطلب نہ تو وہ کسی پارٹی کے رانوما ہیں نہ وہ کسی پارٹی کے لیڈر ہیں نہ ان کا کوئی اس طرح سے جو ہے وہ اب کوئی سیاسی قد کاٹ ہے میں حیران ہوں کہ تمام میڈیا ان کو کبرج کیوں دے رہا تھا اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے اس کی وجہ آبویس ہے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف کسی بچے سے بھی پریس کانفرنس کروانے تو اس کو بھی تمام بڑے جو چینلز ہیں وہ لائیو کبرج دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ دوسرا پلان کا حصہ ہے اب الیکشن کمیشن میں جایا جائے گا اور جو پلڈارٹ کے رانوما ہیں وہ بھی بول پڑے ہیں اس بات کے اوپر اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اکبر ایس بابر کو پورا موقع ملنا چاہیے تھا لڑنے کا اب بھائی ایک شخص جو ہے وہ کسی جماعت کا جو ہے نا وہ میمبر ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے لڑنے کا موقع جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور پھر پی پی اور نون لیگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بول رہے ہیں میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے میں ریزرٹس بتا چکا ہوں بزاتے خود یہ مریم نواز صاحبہ کون سا الیکشن لڑ کر آئی تھی آسیب علی زرداری صاحب کون سا الیکشن لڑ کر جو ہے نا وہ بنے تھے چیئرمن کو چیئرمن محترمہ بیندر بھٹو کی ایک وسیعت کی ایک پرچے کی صورت میں جو ہے نا وہ بتایا گیا تھا کون کو چیئرمن ہوگا آپ نے تو بادشاہد والا حساب کیا تھا آپ نے تو محروسیت کو چلایا ہوا ہے عمران خان محروسیت کو تنی چلا رہا عمران خان کا کون سا رشتہ دار ہے کونسی اس کے بیٹے کونسی اس کی بہنیں کونسی اس کی بیوی جو ہے وہ آکے اس نے جماعت کی کوئی اہدہ قبول کیا ہے تو یہ سرسر بکواس کی جاری ہے اگلا پلین ہے عمران خان کو میچے دکھانے کے لیے دوسرا نازنے کے لیے سوابی کے اندر جو کچھ ہوا بہت انٹرسٹنگ ہے سوابی کے اندر جو خاص طور پر پتھان ہے انہوں نے کمال کیا ہے ایک بہت بڑا پاور شو کیا گیا ہے دوبارہ روکا گیا دوبارہ یہاں پر جلسہ گا کرنے سے منع کیا گیا لیکن فارمولا نازنے کے رام ایک سادہ اور سمپل ہے کہ اگر آپ کی تعداد زیادہ ہوگی تو پھر آپ کو روکنا وہ ناممکن ہو جائے گا اور اسی طرح سے نازنے کے رام آج ہوا اور لوگ جو ہے نا وہ اکٹھے ہو گئے اور یہ واقعی ایک بڑا پاور شو تھا اور اس نے ہوش ٹکانے لگا دی ہیں وہ لوگ جو کہ اس وقت سوچ رہے ہیں تحریک انصاف کو مائنس کرنے کا شاہد خاکان عباسی صاحب کا بھی ایک بیانہ ہے یہ بھی خبر سن لیجئے شاہد خاکان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو زبردستی نا اہل کیا گیا یا کروایا گیا تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے شاہد خاکان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب اس وقت جو نون لیگ ہے وہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے ہٹ چکی ہے بلکہ وہ اقتدار کے راستے پر چل لگے تو اس وقت جو پاکستان مسلم لگ نون ہے وہ اقتدار کی رہداریوں پر چلتے ہوئے اقتدار کے راستے پر گامزن ہے وہ کوئی عوامی کام نہیں کر رہی ہے اور یہ شاہد عباسی صاحب نے جو ہے نا وہ کھل کر ناظرین اکرام اس بارے میں جو ہے نا وہ بات کی ہے اچھا جناب اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ عمران خان سے کون سی مہار اور کون سی چیزیں اور کس طرح سے جو ہے نا وہ کرنے کچھ کی جاری ہے اس کے اوپر حبیب اکرم صاحب نے بڑی کھل کر جو ہے وہ بات کیا اور بڑا شندار انہوں نے اس کے اوپر جناب ویڈیو بنائی ہے ناظرین اکرام خبر یہ ہے عمران خان سے یہ چاہا جا رہا ہے اگر وہ اپنی تمام مشکلات حل کرنا چاہتے ہیں اور انہیں بلیک میل بھی اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ آپ کے تمام ورکرز کی جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کے کندوں کے اوپر ہیں اگر آپ ایک مور لگا دیں بس تو آپ کے ورکرز کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور عمران خان کو اپنی کوئی پرابلم نہیں ہے اور عمران خان ڈٹا ہوا ہے عمران خان کو پتا ہے یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے اور عمران خان کے ترلے منتیں ترلے منتوں تک بھی کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کو ذرا آپ دیکھ لیجئے وہ کس چیز کی اوپر مور لگوانا چاہتے ہیں حبیب اکرم صاحب نے اس پر بڑے شاہستہ انداز میں نظام کو استحکام بخشنے کے لیے اپنی رضا مندی ظاہر کر دیتے ہیں تو آپ کے تمام مسئلہ حل ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس کو مفاہمت کا نام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ مہر لگا دیں یعنی کہ اگر آپ تصدیق کر دیں اور تسلیم کر لیں کہ جو نیا نظام مننا جا رہا ہے جس کے اندر نہ ووٹ کی کوئی قدر ہے نہ ووٹ کی کوئی عزت ہے اور اگر یعنی کہ میں اگر دوسری لفظوں میں آپ کو کہوں تو نواز شریف صاحب کو وزریعظم قبول کر لیں گو کہ ان کے پاس عوامی سپورٹ نہیں ہے گو کہ وہ عوام کا ووٹ ان کے ساتھ نہیں ہے اس کے باوجود اگر سپورٹ کر لیا جائے تو تمام مسئلہ مسائل حال ہو جائے اسی طرح کی ایک بات اینکر مونیب فاروق صاحب نے بھی کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چیئرمن بدلنے سے یہ کچھ نہیں ہوگا نعرے لگوانے سے کچھ نہیں ہوگا بڑا کرنا پڑے گا آپ کو کچھ اور اس وقت اگر کچھ کوئی کر سکتا ہے فرنٹ رول بیک رول تو وہ عمران خان کر سکتے ہیں یعنی کہ جو تحریکین صاحب کے ورکرز کے اوپر مصیبتیں اور مشکلات پیدا ہوئی ہوئی ہیں وہ عمران خان چاہیں تو وہ حل ہو سکتی ہیں اور اس کے ایک ہی طریقہ کہا رہا ہے کہ وہ مہر لگا دے آگے آنے والے نظام کے اوپر وہ کہے جی ٹھیک ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے یہ اس وقت جو ہے وہ ناظرین اکرام نئی کچھ واپ چھاپ جو ہے وہ مہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے میں سادھی سادھی دو سوال اس پورے معاملے پر کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں چلیں ایسا ہی ہے عمران خان کے تمام مسئلے حل کر سکتا ہے عمران خان اپنی ذات کے لیے جو ہے نا وہ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کھڑا ہے تو ٹھیک ہے عمران خان کو معافی مانگ لینے چاہیے عمران خان کو اس کے اوپر تصدیق کر لینے چاہیے عمران خان کو مہر لگا دینے چاہیے نظام کے اوپر تو ناظرین اکرام سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے تو پھر عمران خان نے جیل کیوں کہا اس سے پہلے عمران خان کو اس سے بڑی بڑی آفرز ہوئی ہے عمران خان کو تو دو صبحوں تک کی آفر ہوئی ہے دو صبحوں تک کہا گیا کہ آپ اس میں گورنمنٹ لے لیجئے عمران خان ڈٹا ہوا کیوں ہے سارا اگر عمران خان اس کے اوپر مہر تصدیق جو ہے نا وہ سبت کر دیتے ہیں عمران خان یہ چاہتا ہے جو آپ کو کرنا ہے آپ کیجئے آپ میری بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ میری بیگم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کوئی اور اس کے علاوہ مہم چلانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے چلائیے میں اس معاملے کو تسلیم نہیں کروں اور یہی پرابلم ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ ایک شخص کی اتنی زیادہ تصدیق کی ضرورت کیا ہے پرابلم ہے ناظرین اکرام اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے میشت کو بہتر کرنے کے لیے لوگ آپ نے دنیا بھر کے اندر یہ بتانا ہے کہ جناب دیکھئے ہم نے میشت کو درست کرنا ہے ہمارے ہاں پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے اگر عمران خان اسی روش پر قائم رہتے ہیں اور لوگ جو کہ اس کے فالورز ہیں وہ بھی اسی روش پر قائم رہتے ہیں اور پھر میاں نواز شیف صاحب کو دھکے مو کی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھئے گا یہ یاد رکھئے گا اسے آپ ذہن نشین کر لیجئے گا تو پولٹیکل سٹیبلیٹی صورت میں نہیں آسکتی ہے کیونکہ سب سے بڑی پارٹی سب سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ بولیں گے بات کریں گے اور نکلیں گے اب یہاں پر عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری پارٹی کے اوپر تمہارے ورکرز کے اوپر بہت زیادہ مشکلات ہیں ان مشکلات کی وجہ تم ہوں اگر آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور باتوں کو اس طرح سے تسلیم کر لیں جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے تو ان تمام لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے اس وقت کی ناظرین کرام میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ بھی اپنے وقت پر ہونے جا رہے ہیں یعنی آٹھ پروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اب باتیں ہونا دوبارہ سے شروع ہو چکی ہیں آج سے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ نئی اپ ڈیٹ ہوئی ہے ایک اور خبر سن لیجئے اور وہ ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت جو ہے نا وہ بڑی نراز پپھو والا کردار ادا کر رہے ہیں مائنڈ کر رہے ہیں جیسے ذاتی مطلب وہ ذاتیات پر بندہ آ جاتا ہے اور انہیں برا لگ رہا ہے مطلب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے ایک لیٹر کا مائنڈ کیا وہ مجھ سے ہم تک پہنچا اور سے پہلے میڈیا تک کیسے پہنچا آپ نے صدر کو خط لکھا وہ میڈیا تک پہنچا آپ چیف جسس کو خط لکھتے تھے وہ میڈیا تک پہنچا تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہو گئی قاضی صاحب کے بارے میں جو ہے نا وہ تاریخ لکھے گی اور بڑا ڈاڈا لکھے گی تاریخ لکھے گی کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجارہ تاریخ لکھے گی کہ قاضی صاحب جب یہ سارے جو ہے نا وہ انسانی حقوق پامال کیے جا رہے تھے تو آپ سکون سے مزہ لے رہے تھے آپ کو کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ آپ جن چیزوں پر نوٹس لینا ہے ان پر لینے کی بجائے آپ ان چھوڑی موڑی چیزوں کے اوپر جا ہوں نوٹس لے رہے ہیں اور ان کو آپ توجہ دینا ہے جن چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے اوپر تو آپ خاموش بیٹھیں تو یہ ناظرین اکرام اب تک کی سٹوریز ہیں یہ اب تک کی انفرمیشن ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیا آپ کے لئے انفرمیٹیو کی ہوگی اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان